مفتی صاحب روزے میں جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا جو ہم نے پڑھا ہے اس سے روزے میں بخشنا چاہیے یا روزے کے بعد بھی بخش سکتے ہیں دیکھئے ہم جو بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ ہمارے نام عامال میں سیو ہو جاتا ہے معلی جیسے ہمارے پاس ایک میموری کارڈ ہوتا ہے تو اس میموری کارڈ میں ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ ہمارے میموری کارڈ میں آپ سیو ہو گئی اب چاہے آپ اس کو یاد کرو یا نہ کرو میموری کارڈ میں سب سیو ہے جو آپ نے لیا ہے اسی طرح سے جو ہمارا نام عامال ہے اس کو آپ ایک میموری کارڈ کی طرح سمجھ سکتے ہو ہمارا جو بھی نام عامال ہے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالی نے جو فرشتہ نیکی لکھنے والا مقرر کر رکھا ہے وہ ہماری نیکی لکھ لیتا ہے وہ نیکی کر کے ہم بھول جائیں لیکن وہ ہمارے نام عامال میں درج ہے ہم نے جتنے بھی قرآن پڑھے ہیں وہ ہمارے نام عمال میں درج ہیں چاہے ہم اس کو بھول جائیں اللہ سب کچھ جاننے والا ہے ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا اللہ پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے یہ ہاتھ ہے ہتیلی ہے نا تو ہماری ہتیلی پر کتنی ہی ساری چیزیں کیوں نہ ہو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے اللہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اللہ بھولتا نہیں ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو ہم بھول جائیں کوئی دکت نہیں ہے ہماری کاؤنٹنگ چل رہی ہے جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں دن بھر میں وہ سب ہمارے نوٹ ہو رہے ہیں صحیح ہے اب یہ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کتنے نیک کام کی ہے بلکہ نیک کام کرتے چلے جانا ہے اللیمٹ کرنا ہے وہ سیو ہو رہے ہیں سٹوریج میں ہمارے جو نام عمال ہے اس میں سیو ہو رہے ہیں اب ہم نے کتنے قرآن پڑھے تو یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یاد کر لو شوق میں کیونکہ ہم نے اس رمضان میں چار قرآن پڑھیں پانچ قرآن پڑھیں تو یاد رکھ سکتے ہیں لیکن حافظ جو لوگ ہوتے ہیں وہ یاد نہیں رکھتے کیونکہ وہ پڑھتے ہی اتنا ہیں اب جیسے مثال کی طور پر میں ہوں رمضان کے مہینے میں روزانہ دس پارے پندرہ پارے دس پارے آٹھ پارے پانچ پارے کبھی پانچ بھی رہ جاتے ہیں کبھی کبھی دو بھی رہ جاتے ہیں لیکن جیسے میں بہت فری ہوتا ہوں تو دس پارے پندرہ پارے نارمل ہو جاتے ہیں اب میں کتنا یاد رکھوں مالی جی ایک مہینے میں میں آٹھ دس قرآن پورے کر رہا ہوں کوئی حافظ پندرہ بیس قرآن پورے کر رہے تو وہ کتنا یاد رکھے گا یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے نام عمال میں اللہ نے سب فرشتے کو مقرر کر دیا ہے لکھنے کے لئے وہ سب کچھ لکھ رہا ہے اب آپ بخشنا چاہتے ہو تو بخشنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کچھ ہم نے نیکییں کی ہیں اس کا ثواب ہم اپنے مرہوم کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چار قرآن کا ثواب ان کو پہنچانا ہے چار میں نے پڑھے بھی تھے کہ نہیں پڑھے تھے آپ کو یہ یقین ہے کہ چار پانچ قرآن تو میں پڑھ چکا ہوں اس رمضان میں تو آپ بول سکتے ہو اللہ یہ جو بھی کچھ میں نے قرآن پڑھا ہے اس مہینے میں جتنے بھی قرآن میں نے پڑھے ہیں اس میں سے ایک قرآن کا ثواب میرے مرہوم کو پہنچ جائے تو اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے جیسے ہی ہم نے دل میں سوچا سوچا آپ نے اور سوچا تو آپ دعا بھی کر سکتے ہو ورنہ دل کی نیت کافی ہے جیسے ہی آپ نے سوچا تو وہ ثواب ہمارا ان مرہوم کو پہنچ جاتا ہے حالت میں پہنچاؤ رمضان میں پہنچاؤ بعد میں پہنچاؤ ایک سال کے بعد پہنچاؤ اصل مجھے یہ سمجھانا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن بخشو ضروری نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بخشنا ضروری ہے قرآن بخشنا ضروری نہیں ہے یہ تو لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ان کو تسلیح جب ہوتی ہے جب وہ قرآن بخش دیتے ہیں قرآن بخشنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب آپ کسی مروم کو پہنچانا چاہتے ہو تو آپ پہنچا سکتے ہو کبھی بھی پہنچا سکتے ہو ایک سال کے بعد دو سال کے بعد رمضان کے چھ مہینے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہی آپ کو پہنچانا ہے تو قرآن بخشنا یہی ہے قرآن بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے جیسے ہی آپ نے پڑا وہ سیو ہو گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بخشیں گے نہیں تو وہ قرآن کا ثواب ہمیں ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے ایک آیت آپ نے آج پڑی فوراں نوٹ ہو گئی وہ فرشتے نے نوٹ کر لی آپ نے آج ایک پڑا پڑا فوراں وہ فرشتے نے نوٹ کر لیا اب بخشو مت بخشو وہ تو سیو ہو گیا آپ کے ڈیٹا میں آپ کے نامے عمل میں سیو ہو گیا وہ ٹھیک ہے مجھے امید ہے جواب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا